لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ جو زکاة نہیں نکالتا قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ خزانے سونے چاندی وغیرہ جن کا مالک اپنے خزانے کی زکاة نہ نکالے تو اس کو دوزخ کی آگ میں پگلا کر تختیاں بنایا جائے گا پھر اس کے خزانے کے مالک کے پہلووں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے اس دن فارغ ہو جائیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی پھر وہ یا تو جنت کا راستہ دیکھے گا یا جہنم کا اور ہر وہ اونٹوں کا مالک جو ان کی زکاة ادا نہ کرے گا اونٹوں کے لیے ایک ہموار اور نرم زمین بچھائی جائے گی اور جو اونٹوں کے چلنے کے لیے وسی راستے کی طرح ہوگی جب بھی زکاة نہ نکالنے والے پر اونٹوں کا آخری حصہ رونتے ہوئے گزرے گا شروع کا حصہ رونتے ہوئے گزرنے لگے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا جنت کا یا جہنم کا اور جو بھی بکریوں والا ان کی زکاة ادا نہ کرے گا اس کے روندنے کے لیے بکریوں کے لیے ایک ہموار اور نرم زمین اس طرح سے بچھائی جائے گی کہ وہ زکاة نہ دینے والے کو اپنے کھروں سے روند سکیں اور سینگوں سے ٹکریں مار سکیں ان میں کوئی بکری سینگ والی اور بے سینگ نہیں ہوگی یعنی سب کے سینگ ہوں گے جب آخیر والی روند چکیں گی تو پہلی والی روندنا شروع کر دیں گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان اس دن فیصلہ نہ کر لیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا ہے علاوہ ازی امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے امام بیحقی نے پھر اس کو شرح السنہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اس پھر علاوہ ازی اس کو ابن منظر نے بھی روایت کیا ہے ابن ابی حاتم نے بھی ابن مردویہ میں بھی تو کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے زکاة نہ دینے والے بھی کئی قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو سرے سے زکاة کے منکر ہیں یہ تو بالکل خارج علیہ السلام ہے جو زکاة ہی کے منکر ہیں یہ تو کفر کا معاملہ ہو گیا اور ایسے لوگ تو پھر ہمیشہ دوزق میں رہیں گے کیونکہ یہ مانعین زکاة ہی تھے نا جن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا کیونکہ وہ زکاة کے انکاری ہو گئے تھے اور زکاة جو ہے وہ بنیہ الاسلام علیہ خمس سن اسلام کے پانچ پلرز میں سے ایک پلر اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون زکاة ہے زکاة کا انکار کرنے والا جو بالکل زکاة کا مانعہ ہو ایک ہے نا کہ نہیں دیتا لیکن مانتا تو ہے ایک ہے کہ دیتا بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں وہ تو خارج الاسلام ہو جاتا ہے اور ایسے بھی ہیں کہ جو زکاة کو مانتے تو ہیں پر دیتے نہیں ہیں تو ان کے لئے پھر عذاب ہے اور اسی لئے اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالی فارغ ہوں گے تو پھر وہ شخص اپنا راستہ یا جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف یا تو اس کو عذاب میں ہمیشہ رکھا جائے گا یا عذاب کچھ عرصہ بھگت کر پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر حالت ایمان میں وہ مرا تھا لیکن وہ پچاس ہزار سال تک روندہ جائے گا یا داغہ جائے گا اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکاة ادا کریں جیسا کہ اس کے ادا کرنے کا حق ہے اور باری تعالی روز محشر ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں